خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبودی کے لیے بنی تنظیم آسرا وومن اینڈ چلرن ویل فیر ٹرسٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح امسال بھی سکولرشپ پروگرام مونکت دوا اس پروگرام کے تحت تقریباً دو سو سے زائد معذور اور یتیم بچوں کو سکولرشپ تقسیم کی گئی جن میں دسویں جماعت سے لے کے گریجمنشن تک کے بچے موجود رہے اس خصوصی پروگرام میں مہمہ نے خصوصی کے طور پر اہم لوگوں نے شرکت کی اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگ بھی شرک رہے سابق آئیس آفیسر نکت تبصم آبرو تبارک فاتیمہ سی ایڈی آفیسر اور کرنل عبدالحکیم کے ساتھ ساتھ جنرلسٹ مقبول سیراج بھی اس پروگرام میں شرک رہے اس موقع پر آسرا وومن اینڈ چلرن ویل فیر ٹرسٹ کے چیئرمن ساجیدہ بیگم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی تنظیم خواتین اور بچوں کی فلاح بہبودی کے لیے لگاتار کام کرتی آ رہی ہے مہانہ پروگرام الگ الگ علاقوں میں خواتین کے لیے میڈیکل کیمپ منقد کیا جاتا ہے جس میں مفت جانچ اور علاج اور دوائیاں بھی مفت تقسیم کی جاتی ہیں ساتھے ساتھ مختلف میدان میں ان کے کام ہوتے ہیں خاص کر کے معذور بچوں کی فلاح بہبودی کے لیے ان کی مدد کے لیے بھی اس میں کام کیا جاتے ہیں دارو سلام منقدہ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگ شریک رہے اور تمام لوگوں نے ان بچوں کی مستقبل کے لیے دعا کی آسرا کی طرف سے ہم لوگ کئی سالوں سے پروگرام سکولرشپ کا پروگرام ہمارا چل رہا ہے پینڈمی کی وجہ سے دو سال تک ہمارا پروگرام رک گیا تھا آج پھر ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہاں پہ 10th standard and above degree تک کے بچیاں ہیں students ہیں standard کے بچوں کو ہم لوگ وہیں پہ بلا کے دے دیتے ہیں every year ہمیں 500 students کو scholarship دیتے ہیں and ان کی جتنی ضرورت ہے وہ حساب سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ضرورت کو پورا کریں گے اور کافی سارے organizations scholarship دی رہے ہیں لیکن آسرا صرف یتیم بچوں کو اور handicap special students کو tackle کرتا ہے صرف handicap بچے اور orphans بچے یعنی جو یتیم بچے ہی ان لوگوں کو ہمارے طرف سے scholarship دی جاتی ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے پاس IPS ابھی تو اس میں ہی تبارک فاتیمہ جو ہے CID میں ہی تبارک فاتیمہ گیسٹ ہیں ہمارے پاس اور آئی ایس آبرو میڈم نکھت آبرو ہمارے پاس گیسٹ ہیں اور کارنل عبدالحکیم پروفیسر انڈل گری ملی کنڈر گی اور سینئر جنرلسٹ سیراج مقبولا حمد سیراز صاحب آج ہمارے گیسٹ ہیں اور کیا امپورٹن ہے آج ہمارے پاس خریب دو سو سٹوڈنٹ سی اس میں سے فائیو سٹوڈنٹ جو ہی ٹین سٹانڈرڈ کے ڈسٹنکشن میں ہی نائنٹی پرسنٹ اینڈ ابو لے کر ہی ہم ان کو الگ سے فیسلیٹیٹ کریں گے ان لوگوں کو انشاءاللہ باقی بچوں کو جو ہینڈیکیاب بچے ہیں اور جو دوسرے بچے ہیں ان لوگوں کو سب پھر ایک کے بعد ان لوگوں کو سکولرشپ ڈسٹریبیوٹ ہوگا انشاءاللہ تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ کام خائم رہے اور جاری رہے اسلام علیکم آسرا ویل فیر ٹرسٹ یہ جو ہے خواتین مظلوم خواتینوں کے لیے سپورٹ کرتے ہیں مطلب جب گھروں میں تکلیف ہو تنگی ہو یا عورتیں ظلم کے شکار ہو تو وہ شوٹ سٹے ہوم اور ان کو تھوڑے معاشی سپورٹ سے وہ سپورٹ کرتے ہیں آج جو ہے یہ بچوں کو جو دسویں کلاس سے لے کر گریجویشن جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے وہ سکولرشپ دے رہے ہیں تین مہینوں کی سکولرشپ دے رہے ہیں اور اس میں یہ بہت اچھا ہے کہ زیادہ لڑکیوں ہمارے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو ایک بہت صحیح انکریجمنٹ ہے دیکھئے علم حاصل کرنا ہمارے لیے خصوص یہاں مسلمانوں کے لیے ایک فرض ہے یہ آپشن نہیں ہے جب خوران شریف کی ابتدائی یا یوں کہے کہ دنیا کی ابتدائی اس علم سے ہی ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پہلا کام اللہ نے جو پہلا اس سے جو نوازہ وہ تھا کی علم دینا تو علم کس لیے چاہیے علم صرف ہماری زندگی گزارنے کے لیے نہیں وہ تو بہت ہی ضرورت ہے لیکن علم اس لیے بھی چاہیے کہ ہم غلط اور صحیح میں فرق کرے اور ہمارے اپنے آپ کو ہمارے ضمیر کو ہمارے کیریکٹر کو ہم صدارے کیونکہ ہم ایسے مخلوق ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت سے امید ہیں اور اس امید یہ ہے کہ ہم ہم اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ بنا لیں گے اتنا تراشیں گے کہ ہم جنت میں رہنے کے خابل ہو جائیں گے تو اگر ہمیں دونوں دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تب ہی زندگی مکمل ہوگی اسی لیے جو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخرتی حسنت و خینا آجاب اللہ پہلے دنیا آتا ہے پھر دین آتا ہے یہ دو پہیے ہیں گاڑی کے اگر ہم اس گاڑی کا ایک پہیہ نہیں کرے گے یا دین چھوڑ دیں گے نہیں تو دنیا چھوڑ دیں گے تو ہماری گاڑی آگے نہیں چلے گی اور اگر ہم دین کو سمجھنا ہے اور ہم کس لیے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اس کو سمجھنا ہے تو ہم علم حاصل کرنا ہے سو علم صرف ہمارے نجی زندگیاں کو صدھارنے کے لیے نہیں ہمارے معاشروں کو صدھارنے کے لیے ہی نہیں لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم جنت نصیب نصیب والے ہونا ہے تو ہمیں جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے ہمارے معاشروں کو صدھار ہیں kita شک jóvenes ہمیں سوچے کیسے دائیںале رے والے ہو gua میرے اس پیدا کرنا ہے کبھی دائیں گے ہمگر ہمین کے لیے ی Food 2 1 1 2 2 2 3 2 مجھے کچھ بندہ کیوں I want to have an identity of myself ایک identity چاہیے مجھے کی فضر ہے تبکہ میں اس لب اس جاند میں ہوں گی but I wanted to become something تو پڑھو کر کے میں این بولوں گی پھر سے ریپیٹ کریں صرف پڑھ کے ایک point میں شرک کر کے اس ایڈوکیشن کو بس ایک دیلی بڑھنا کی آپ نے کپڑ کر not using a degree is waste اب بڑھو اب اپنے آپ کو کچھ بھی بنا ڈائے موسیقی